موسیقی سپریم کورٹ نے نہال حاشمی کو کل طلب کر لیا چیف جسلسو پاکستان ساکیب نیچار نے ریمارکس میں کہا کہ کیوں نہ نہال حاشمی کی سزا میں اضافہ کر دیں نہال حاشمی کے وکیل کامران مرتضا نے بیچ پر اعتراض کر دیا موسیقی سر بڑا عوامی مسلمی شیف رشید کہتے ہیں سینیٹرز بتائیں ان کے بیرونے ممالک کتنے آساسے ہیں یہاں ایسی امیدوار بھی ہے جمعی لانڈرن میں ملاویس ہیں دوری شہریت کے معاملے پر انہوں نے کہا چیف جسلس کے نوٹس میں چار لوگ آئے ہیں سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے اپنے وفاقی وزیر نجکاری دانیال عزیز پر فرد جرمائیت کرنے کی تیرہ مارچ کی تاریخ مقرر کر دی کبھی ریاستی داروں کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا دانیال عزیز نے سپریم کورٹ میں جواب جواب خرا دیا سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعظم شاہید فغانہ باسی کے دمیان اہم ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے دوران چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخابات پر تبادرہ خیال کیا گیا نواز شریف نے وزیر اعظم کو ارکان سے مکمل رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ایمکی ایم کے رکن قومی سملی رشید گوڈیل کا ایمکی ایم کو خیر بات کہنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق رشید گوڈیل آئندہ چند روز میں سربرا پاکستان تحریک انصاف امران خان سے ملاقات کر کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے سپریم کورٹ کے حکم پر جالی اگلیات نانے والی کمپنی کے مالک اسمان کو ہاتھ اے عدالت سے گرفتار کر لیا گیا چیجسیس اور پاکستان ساکیب نصار کی سربراہی میں تین اکنی بیش نے جالی اگلیات سازی سے متعلق رخواست کی سمات کی پاکستان سوپر لیگ میں آج پشاور ظلمی کا ٹاکرا ملتان سلطان سے ہوگا میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات نو بجے شروع ہوگا پاکستان سوپر لیگ 3 میں تمام چھے ٹیموں کے پانچ پانچ میچ مکمل جبکہ پوائنٹ سٹیبل پر ملتان سلطان ٹاپ پر براجمان اور بھارٹی فلم انڈرسٹری میں سو سے زائد فلموں اور جیلی شوز میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی نام بر اداکارہ شرمی آنٹی 89 برس کی عمر میں چل کسی وہ طلیل عرصے سے بیمار تھی السلام علیکم تحلکانیوز کیسا میں ہوں آمرویر اور میں ہوں نزرت خلیل ہیڈ لائنز آپ نے جانی بسید اپ ڈیٹس کے لئے اسے ٹکیش رہا ہے ہماری کے ساتھ ٹرکا.TV موسیقی